اسلام علیکم ناظرین سموک نے گزشتہ سال بھی لہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا جس کے بعد شہر میں ممولات زندگی مفلوج ہو گئے اور یہ سنسلہ بارہ دن تک جاری رہا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ حکومتوں اور شہریوں کا غیر ذمہ درانہ رویہ اس سموک کا سبب ہے اور اس مرتبہ بھی سموک کی وہی وجہات ہیں جو گزشتہ برس تھی ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس مرتبہ بڑے پیمانے پر سموک پیدا ہو سکتا ہے سموک سے صرف لہوری نہیں بلکہ مسائیہ ممالک کے شہر پیجنی قابل تہران اور دلی سمیت دیگے شہر بھی دوچار رہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کیر منیٹرنگ شروع کرے اور فضائی علودگی کی متواتر منیٹرنگ کے بعد لوگوں کو آگاہ کرے اور زیادہ فضائی علودگی والی لاکھوں میں وارننگ جاری کی جائے یہ کیونکہ ہمارا بھی فرض ہے کہ علودگی کو کم سے کم کیا جائے یاد رہے کہ گزشتہ برس سموک سے معمولہ زندگی متاثر ہونے پر لہور ہائی کورٹ نے سموک پلیسی بنانے اور نافذ کرنے کے حکمات جاری کیے تھے لیکن تحال حکومت کی جانب سے ایسی کوئی پلیسی تشکیل نہیں دی گئی جو حکومتی نہیلی کا مو بولتا ثبوت ہے